اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں تصویر ہے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس دلانے والے جج جسٹس کامران حیات خان میاں خیل کی یہ دیکھئے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَحِ رَاجِهُن پیٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دینے کی سزا جسٹس کامران کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا یہ کیا خبر ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ آج جانے کی کوشش کریں گے اور اس کی ڈیٹیل کی جانب بڑھیں گے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے کیا واقعی اس کی قیمت چار کروڑ لگ چکی ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیں دوستو اس وقت جو پاکستان کا مین اسٹی میڈیا ہے وہ مکمل طور پر کنٹرول ہو چکا ہے اور مکمل ون سائیڈر خبریں دے رہا ہے ایک پروپیگنڈا گھڑ رہا ہے دوسری جانب باریک وارداتیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر باریک واردات کا پوسٹ مارٹم کریں اور آپ کے یہاں ساتھ شیئر کریں اس لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں چینل کو سبسکرائب کر کے تو دوستو بڑھتے ہیں خبر کی جانب یہ جج ہیں جی پشاور ہائی کور کے جسٹس کامران حیات خانمیہ کھیل ان کا نام ہے اور ان کی ایک ویڈیو ہے ٹک ٹاک پر اس وقت جو چل رہی ہے تقریباً دو ملین سے زیادہ یعنی بیس لاکھ سے زائد مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھا جا چکا ہے اور ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پشاور ہائی کور کے جسٹس کامران حیات میاں خیل صاحب جنہوں نے پاکستان تحریک انتصاف کے انتخابی نشان بلے کو عرضی طور پر بحال کیا تھا اور عدالتی فیصلہ سنانے کے بعد انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے اور انہوں نے دسمبر میں یہ فیصلہ سنایا تھا یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا اچھا جب یہ فیصلہ سنایا تھا تو یہ پاکستان تحریک انتصاف کا جو انتخابی نشان ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو جو ہے جواز بنا کر الیکشن کمیشن نے نشان جو ہے وہ ڈیزولف کر دیا تھا نشان واپس لے لیا تھا تو تب کامران حیات خان صاحب کے پر مبنی ایک سنگل رکنی بینس تھا اور اس نے یہ فیصلہ سنایا اور عرضی طور پر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ موطل کر دیا تھا جو بعد میں بحال ہو گیا تھا اور پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ پھر پشاور ہائی کورن نے دوبارہ اس کو موطل کر دیا اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دے دیا وہ ابھی معاملہ چل رہا ہے ابھی ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سپریم کورن بھی جائیں لیکن جب یہ فیصلہ دیا جسٹس کامران حیات خان صاحب نے تو مسلم لیگ نون یا دیگر جماعتیں یا پھر پی ٹی آئی مخالف جماعتیں جو ہیں انہوں نے ان کی ٹرولنگ شروع کر دی یہ ایک ٹویٹ ہے میرے سامنے یہ میں آپ کو ان کے حوالے سے پڑھ کے سناتا ہوں ٹاپ پہ لکھا ہے ٹرولر نے اس ٹرولر نے ٹاپ پہ لکھا ہے جی ایک تو ٹرینڈ چلایا گیا کہ یوتھیا جج کامران حیات تو وہ کہتے ہیں کہ جی یوتھیا جج کامران حیات موزد جج کامران حیات خان میاں خیل کے قریبی رشتہ دار اور عزیز سردار شویب ناصر خان میاں خیل پی ٹی آئی کے ٹکیٹ ہولڈر ہیں اور دوہزار چوبیس کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں رشتہ داری کو جو ہے وہ انصاف پر ترجیح دیتے ہوئے موصوف نے یہ فیصلہ سادر کر کے عدل و انصاف کا گلہ گھونڈ دیا حضور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جو کوئی بھی ہیں آپ یہ ٹرولنگ کر رہے تھے تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو کتنا اکوموڈیٹ کرتے ہیں کتنی فیور دیتے ہیں یا آپ اپنے رشتہ دار آپ کے رشتہ دار آپ کو کتنی فیورز دیتے ہیں عموماً رشتہ داروں میں نہیں بنتی لیکن بنتی بھی ہو تو وہ الگ معاملہ ہے یہ الگ معاملہ ہے دوسری جماعتوں میں دیکھئے کیا کچھ نہیں چل رہا کس کو کہاں سے فیور دی جاتی ہے کیسے دی جاتی ہے ہم سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے ایک اور ٹرول ہیں جی انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یوتھیا جج کامران حیات یہ تو ٹرینڈ تھا کامران حیات میاں خیل اپنے زمانے کا ایک انتہائی نالائک اور پھوہڑ وکیل تھا جو آئین و قانون مکمل طور پر آئین و قانون سے لا علم ہے ایسے ناہل شخص کے جج بننے سے کیسے فیصلے آئیں گے یہ سمجھنا کسی صورت بھی دکت کی بات نہیں ہے یہ ایک اور میں کمیٹ آپ کو سنا دیتا ہوں وہ بھی ٹرینڈ وہی ہے یوتھیا جج والا پشابر ہائی کورڈ کے جج کامران حیات نے آج جس انداز سے آئین و قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ایک کمزور ترین نکتے کو وجہ بنا کر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو رد کیا اور پی ٹی آئی کے لیے بلے کا نشان بحال کیا اس کے بعد عدلیہ کی جانبداری کسی صورت بھی دھکی چھپی نہیں ہے تو یہ جناب چند ٹویٹس تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ٹرولز کے ایک پورا ٹرینڈ چلایا گیا اور ٹرینڈ کے تحت ان کو ٹرول کیا جاتا رہا اور یہ ٹرول کون کر رہا تھا یقینا پاکستان تحریک انصاف ٹرول نہیں کرے گی ظاہر سے بات ہے ان کے مخالف جماعتیں ٹرول کریں گی لیکن ٹرولنگ کی حد تک تو بات ٹھیک تھی چلے آپ ٹرولنگ کریں لیکن کسی کے خلاف اتنا پرسنل نہ ہو جائیں یا اتنی حد تک نہ بڑھ جائیں کہ آپ اس کی جان لینے تک آ جائیں یا اس پر قاتلانہ حملہ کروا دیں یہ ویڈیو میرے سامنے ٹویٹر پر ایک اسکرین شوٹ آیا کہ ایک جی ویڈیو ہے وہ ٹک ٹاک پہ وہ دو ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں جب میں نے سرچ کیا تو یہ باقی یہ ویڈیو میرے سامنے آگئی اور ویڈیو کیا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی جسٹس کامران حیات خان میاں خیل صاحب ہے یہ سامنے بیٹھیں اور تصویریں بسیکلی دو ملائی گئی ہیں نیچے جو تصویر اوپر یہ جسٹس صاحب بیٹھیں نیچے جو تصویر ہے اس میں ایک گاڑی ہے اور گاڑی کا یہ شیشہ ہے شیشے میں فائر لگے ہوئے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تو یہ اس طرح سے ایک پوٹریک کیا گیا ہے کہ ان پر فائرنگ کی گئی ہے اور فائرنگ کر کے ان کو قتل کیا گیا ہے اچھا ویڈیو شیئر کرنے والا جو اکاؤنٹ ہے اس پہ لکھا ہے عمران خان پیٹی آئی ٹھیک عمران خان پیٹی آئی اور یہ ویڈیو شیئر ہوئی ہے سترہ ڈسمبر دوہزار تائیس کو یعنی یہ ڈسمبر کے مہینے میں دوہزار تائیس میں یہ اپلوڈ ہوئی ہے اور اس کو ویوز جو ملے ہیں وہ بیس لاکھ ویوز ملے ہیں اس ویڈیو پہ اب تک بینہ دیکھیں بینہ تصدیق کیے آیا یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے اسے ایک لاکھ تین ہزار چھے سو لوگوں نے اسے لائک بھی کر لیا ہے دوہزار نو سو اٹھائیس لوگوں نے اس پر کمیٹس بھی کیے ہیں اور زیادہ کمیٹس جو ہیں وہ کنڈولنس کے ہیں یا پھر پرو پی ٹی آئی اور انٹی نواز یعنی تنقیدی ہیں بغیر سوچے سمجھے پانچ ہزار سات سو چھالیس لوگوں نے اس کو سیو بھی کر لیا ہے جبکہ چار ہزار اور دس لوگ اس کو آگے شیئر کر چکے ہیں آگے اپنے مزید اکاؤنٹس میں اور بتا چکے ہیں کہ یہ ایشو ہو چکا ہے لیکن جب میرے پاس یہ خبر آئی کسی دوست نے شیئر کی اس پر تھوڑی سی تحقیق کی ڈگ آؤٹ کی کیا تو پتا چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جج صاحب جو ہے وہ بخیر و آپیت ہیں اور ان کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نہ ان پر حملہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ کوئی زخمی ہوئے ہیں یا ان کی ہلاکت ہوئی ہے یہ مکمل طور پر ایک فیک نیوز ہے اور اس کا کسی حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اچھا یہ جو اب ویڈیو بنائی گئی ہے اور شیئر کی گئی ہے اس کے دو انگلز ہو سکتے ہیں یا تو یہ بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں فیور دینے والا یا ہمارے حق میں فیصلہ دینے والا جو جج ہے اسے قتل کر دیا گیا ہے اور ظاہر سے بات ہے قتل مخالفین نے کیا ہے مخالفین کون ہے اس وقت ظاہر سے بات ہے الیکشن کمیشن ہے یا پھر پی ایم ایل اینڈ ہے یا پھر پی پس پارٹی ہے یا پھر کوئی اور لوگ ہیں تو یہ تاثر شاید دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ لوگ اس حد تک پی ٹی آئی کے مخالف ہو چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو حق میں فیصلہ دینے والا کی جان بھی لے لیتے ہیں ایک تو یہ انگل ہو سکتا ہے دوسرا انگل یہ ہو سکتا ہے کہ انٹی پی ٹی آئی لوبی نے یہ ویڈیو بنائی ہو اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہو کہ جناب جو بندہ جو جج پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے گا اس کا انجام یہ ہوگا جو ان کا یہ دکھایا گیا ہے یعنی یہ ججز کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور جو تیسری وجہ ہے تیسری وجہ وہ محض ویوز کا چکر بھی ہو سکتا ہے کہ جس ویوز لینے کے لیے ایک دو تصویریں لے کے مختلف ایک میں ججزہ بیٹھے ہیں ایک میں گاڑی کے شیشوں میں گولی لگی ہوئی ہے ان کو جوڑ کر ان کی تصویروں کی ویڈیو بنائی گئی ہے اوپر ایک دکھی سا سیڈ سا ایموشنل سا میوزک لگایا گیا ہے اور جس سے لگے کہ واقعی یہ کوئی جو ہے وہ سوکوار ماحول ہے اور کوئی غمگین خبر ہے خبر غم ہے اس طرح کے یہ پوٹرے کیا گیا ہے تو یہ تین ڈیفرنٹ اینگلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں یہ تین لابیز ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی لابی جو ہے وہ کارروائی ڈال سکتی ہے تو بہرحال بات یہ ہے کہ جسٹس آپ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے خیر و آفیت سے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور تندرست و طوانہ ہیں تو اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ آج سے چند روز پہلے تک یہ آپ کو خبریں محصول ہو رہی تھی میڈیا بھی بتا رہا تھا اور سینئر صافی حضرات جو ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے اور اس کا جو ووٹر ہے جو سپورٹر ہے وہ اب باہر نہیں نکلے گا ابن انصار عباسی صاحب سویل وڑائچ صاحب اس طرح کے کولمز لکھ رہے تھے انٹرویوز دے رہے تھے میڈیا پر آ کر کہہ رہے تھے اور یہ تاثر دے رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اب دبک گیا ہے ڈر گیا ہے اب یہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا ووٹر گھر سے باہر نہیں نکلے گا اور پھر کچھ صافی تو یہ بھی کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا یہ تو ایک عام سی بات تھی نا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا اور جناب یہ بھی کہا جاتا رہا میں ایک صافی کو سن رہا تھا مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں دنیا نیوز پر وہ پروگرام کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جو نون لیگ کا ٹکٹ ہے نا نون لیگ کا ٹکٹ ہاٹ کیک ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا کوئی لینے والا نہیں ہوگا اچھا یہ ایک بیانیاں بنایا گیا یہ تاثر دیا گیا کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی کرائش ہو چکی کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا اب پھر دوبارہ یہی چینلز جو پاکستان میں ہیں یہی پروپیگنڈا چینلز یہی انٹی امران چینلز اب کیا خبر دے رہے ہیں اب یہ خبر دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے وہ چار چار کروڑ روپے میں بک رہا ہے یہ اپنے ہی بیانیے کو تیس نیس کر رہے ہیں جو انہوں نے گھڑا کہ پی ٹی آئی کا تو ووٹر نہیں نکلے گا اور بھائی جب ووٹر نہیں نکلے گا ووٹر ہے نہیں پارٹی ہے نہیں ٹکٹ لینے والا ہے نہیں تو پھر چار کروڑ کا کس کو دے رہے ہو اور اگر چار کروڑ کا ٹکٹ بک رہا ہے پارٹی کا تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی واقعی مقبول ہے دوسری جانب ایک ایسی پارٹی بھی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کا ٹکٹ تو ہاٹ کیک ہوگا تو شامی صاحب سے میں پوچھتا ہوں شامی صاحب اگر ہاٹ کیک ہوتا تو لوگ چوری کر کے لے لیتے لوگ پیسوں کی بوریاں نچھاور کر دیتے کو آزاد لوگوں کو ٹکٹ دینا پڑ رہا ہے اپنا اور بغیر مانگے زبردستی دینا پڑ رہا ہے اور وہ اٹھا کے موں پہ مار دیتے ہیں ٹکٹ وہ کہتے ہیں ہمیں ٹکٹ نہیں چاہیے پی ایم ایل اینڈ کا ہم نے اپنی جیتے ہوئی سیٹ ہارانی ہے نون لیک کا ٹکٹ لے کے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آزاد حیثیت میں ٹکٹ الیکشن لڑتے ہیں تو ہم جیت سکتے ہیں لیکن اگر ہم پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں تو ہم کبھی نہیں جیت سکتے اچھا ناظرین اب دو چیزیں سامنے نکل کر آئے ایک تو یہ کہ مین اسٹریم میڈیا کس طرح سے پروپیگنڈا کرتا ہے لیکن مین اسٹریم کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پر بھی ویوز کے چکر میں ویوز لینے کے لیے جھوٹی سچی خبریں پھیلائی جاتی ہیں تو بغیر تصدیق کے خبر کو شیئر کرنے کے بجائے بغیر تصدیق کے اس پر یقین کرنے کے بجائے اور پھر لوگوں کے ساتھ اس کا ریفرنس دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پہلے خبر کی تصدیق کر لیں جس طرح میں نے تصدیق کی ہے اب یہ صحابی عزرات دیکھیں کس طرح سے اپنے ہی بیانیے کا خود گلہ گھونٹ رہے ہیں اور اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کیا تو کوئی سرپاؤں ہے نہیں اور یہ ایک شتر بمہار ہے تو اس کو کروس چیک لازمی کرنا چاہیے ورنہ سوشل میڈیا پر نائنٹی فائی پرسنر جو خبریں ہوتی ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں وہ پروپگیٹڈ ہوتی ہیں اور وہ فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں اس لیے ایسی کسی خبر پر یقین نہیں کرنا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مکمل تحقیق کے بعد جو سچ ہے جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے لائی جائے اسی لیے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے اسے نام سے اسے بھی فالو کر لیں اور آپ کی رائے بہت قیمتی ہوتی ہیں اور بہت اہم ہوتی ہے اس کا اظہار ضرور کیا کریں ابھی ایک کمنٹ آیا ہے ہماری ویڈیو پر تو وہ میں پڑھنا چاہوں گا سنانا چاہوں گا اور یہ ہے جی رفیق ابراہیم صاحب وہ کہتے ہیں مسٹر سمور السلام علیکم جی والیکم السلام firstly i honestly urge you to enroll منصور علی خان and teach him the day of journalism نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے منصور علی خان صاحب ایک بڑے incredible journalist ہے اور یہ الگ بات ہے کہ ان کا اپنے point of view ہے اور i think we should should respect his opinion بلکہ everyone's opinion اور وہ آگے کہتے ہیں you are proficient articulate and paradoxical thank you رفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے لئے سب لوگ قابل قدر ہیں منصور علی خان صاحب یا کوئی بھی ہو ہم ان سے ان کی رائے سے ان کے point of view سے اختلاف کر سکتے ہیں ہم اپنا point of view دے سکتے ہیں لیکن ہمیں کوئی رائیڈ نہیں کہ ہم کسی کو سکھائیں وہ ہمارے برحال سینئرز ہیں اور اللہ سب کو ہدایت دے سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین دے اجازت دیجئے اللہ حافظ